تو اب آئیے سمیع اور بصیر کی صفات کی طرف اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع کی ان معنوں میں ہے اور بصیر کی ان معنوں میں ہے کہ اس کی سمات ذاتی ہے اس کی سمات دہیمی ہے اس کی سمات سننے کی صفت لا محدود ہے اس کے بلکس انسان کو سمیع کہا گیا لیکن اس کی سمات کی صفت جو ہے اللہ کی دیوئی ہے عطا کردہ ہے عطائی ہے عارضی ہے کچھ عرصے کے لیے ہے اور پھر محدود ہے اسی طرح سے بصیر کو دیکھ لیں بصیر بصارت دیکھنے کی صفت اللہ کی صفت یہ ذاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی سے آنکھیں نہیں مانگئے ہیں کسی اور نے نہیں دیئے ہیں اس کو بصارت اس کی ذاتی ہے اور دائمی ہے اور لا محدود ہے کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی نگہوں سے چھپی ہوئی ہو اس کے برکس مخلوق کی صفت بصارت انسان بصیر تو ہے لیکن اس کی صفت بصارت اللہ کی عطا کردہ ہے آرزی ہے اور محدود ہے اب ان تین باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انسان کو سمی بھی کہلیں بصیر بھی کہلیں صاحب علم بھی کہلیں صاحب ارادہ بھی کہلیں صاحب حیات بھی کہلیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انسان کی صفات مخلوق کی صفات وہ اللہ کی عطا کردہ ہے ذاتی نہیں ہے عارضی ہے دائمی ازلی عبدی نہیں ہے اور محدود ہے لا محدود نہیں ہے ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو پھر انسان کو اگر سمی بھی کہلیا جائے بصیر بھی کہلیا جائے تو پھر شرک في الصفات وارد نہیں ہوتا شرک کب وارد ہوتا ہے جب انسان کو ایسی صفت میں متصف کر دیا جائے جو ذاتی ہو کسی انسان کو کسی ایسے صفت سے متصف کر دیا جائے کہا جائے کہ یہ تو اس کی اپنی ہے اللہ کی دیوئی نہیں ہے اب یہ شرک ہو گیا انسان کے بارے میں ایسی صفت بیان کر دی جائے یا مخلوق کے بارے میں ایسی صفت بیان کر دی جائے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ یہ دائمی ہے قدیم ہے حرزی نہیں یا یوں کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ محدود ہے اب سے شرک وارد ہو جائے تو ان تین باتوں کا خیال رکھا جائے تو شرک وارد نہیں ہوتا ہے اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کتاب قرمہ توحید لا الہ الا اللہ اس میں کیا کیا مطالب کیا کیا مفاہین پنہا ہیں بات یہ ہے کہ لفظ الہ محبوب کے معنوں میں آتا ہے محبوب کے معنوں میں آتا ہے صاحب اختیار کے معنوں میں آتا ہے اس ذات کے بارے میں آتا ہے جس سے امیدیں باندھی جائیں اس ذات کے بارے میں آتا ہے جس سے کہ خوف کیا جائے تو اس اعتبار سے لا الہ الا اللہ کی مطالب بنیادی طور پر یہ پانچ بنتے ہیں لا معبود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں لا بحبوب الا اللہ اللہ کے سوا کوئی محبوب حقیقی نہیں اصل محبوب وہ ہے محبت اسی سے ہونی چاہیے وہی محبتوں چاہتوں کا ملکج ہونا چاہیے اللہ کے سوا اس کائنات میں اس دنیا میں فائل حقیقی اصل اختیارات اصل قوت رکھنے والا اور کوئی نہیں اور چوتھا لا مرجوہ الا اللہ اصل امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے امید اسی سے باندھنی چاہیے اور پانچویں لا مخوف الا اللہ کہ اصل ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور کسی سے ڈردہ نہیں چاہیے یہ چار بنیادی صفات ہیں پانچ بنیادی مطالب اور مفاہیم ہیں لا الہ الا اللہ کے ان کو میں مختصرا آپ کی خدمت میں از کرتا ہوں پہلا میں از کرتا ہوں لا معبود الا اللہ یہ مفہوم لا الہ الا اللہ یعنی یہاں الہ بمعنہ معبود کے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت دو باتوں سے مرتب ہے ایک اطاعت اور ایک محبت اطاعت اس انداز میں کہ اس سے بڑھ کے اطاعت کا تصور نہ کیا جا سکے اور محبت اور محبت اس انداز میں کہ اس سے بڑھ کے محبت کا تصور نہ کیا جا سکے جب ایسی اطاعت اور محبت اکٹھے ہو جاتی تو ان کو عبادت کہتے ہیں دیکھئے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ہم وہ پڑھتے ہیں اے بنی آدم اے آدم کے بیٹوں میں نے تم سے یہ اہد نہیں بیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا اب یہاں شیطان کی عبادت نہ کرنا یہاں عبادت بمعنہ اطاعت کے اس لئے کہ شیطان کی کوئی پوجہ پاڑ تو کرتا نہیں شیطان کی عبادت کو ان معنوں میں تو کرتا نہیں ہے شیطان کو سجدہ کرے شیطان کو رکوع کرے یا شیطان کا تواف کرے ایسا تو نہیں ہوتا یہاں عبادت شیطان سے مراد اطاعت شیطان ہے تو قرآن مجید میں کئی جگہ عبادت اطاعت کے معنوں میں آیا ہے اور عبادت کا دوسرا مفہوم محبت کا بھی ہے عبادت میں انکساری کا مفہوم بھی ہے عربی میں لفظ الطریق المعبت اس راستے کو کہتے ہیں جو پٹ گیا ہو بیٹن ٹریک چلتے چلتے جس پہ دب گیا ہو راستہ بن گیا ہو عام راستے لوگ زیادہ چلتے چلتے پگڑنڈی بن جاتی ہے بیٹن ٹریک اس کو طریق معبت کہتے ہیں تو یہاں عبادت بمائت توازو انکساری کے عربی میں ایک لفظ تیم ہے تیم محبت کے آخری درجہ کو کہتے ہیں عربی میں المتیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ المعبد لمحبوب ہی ہو اب یہ لغت میں ایسے لکھا ہوا ہے ایسا شخص جو محبت کی اس درجہ میں پہنچا ہو کہ اپنے محبوب کا غلام تہر گیا ہو اس کا عبد بن گیا ہو اپنے آپ کو اس کے لیے بیچ ڈالا ہو جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعَبَادِ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنی جان کو اللہ کے لیے بیچ ڈالتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے ایسے لوگوں میں اللہ تعالی بہت مہربان ہو جاتے ہیں یک شریح نفسہ ہو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں تو محبت کا ایک درجہ ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیچ ڈالے تو اس کے لیے محبت کا لیے استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو غلام بنا دالا دوسرے کی محبت میں تو عبادت میں محبت کا مفہوم ہے اور اطاعت اور محبت اور عبادت جب ذرا ہسی خالص ہونے لگے اس میں سے ملاوٹ دور ہونے لگے تو اس کو اخلاص کہتے ہیں اخلاص للہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا قرآن و جید میں پڑھتے ہیں فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے پوری زندگی کو زندگی کے تمام گوشوں کو اللہ کے لیے خالص کر لو ساری ملاوٹیں دور کر دو یہ جیسے یوں کہا گیا قل کہیں کہیں اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے کہ میری نماز میری تمام عبادتیں قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے لا شریق لا اس کا کوئی شریق نہیں ہے ان معاملات میں کسی اور کی ملاوت نہیں کروں گا وَبِذَلِكَ عُمِرْتْ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے وَعَنَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں تو یہ اخلاص کی کیفیت ہے کہ انسان زندگی میں جو عمل بھی کرے اللہ کے لیے کرے اب وہ کاروبار کر رہا ہے ملازمت کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس پروگرام کے تحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالی راجی ہو تو اس کا ہر عمل عبادت بن جائے گا اس لیے کہ جو عمل بھی اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا تو رہلا مفہوم کلمہ توحید کا لا الہ الا اللہ کا ہے لا معبود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اطاعت اور محبت کے لائق نہیں اسی کے لیے خالص ہونا ہے سب کچھ اس کے لیے خالص بنا دینا ہے یہ پہلا مفہوم دوسرا مفہوم ہے لا محبوب الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی محبوب نہیں اصل محبوب وہ ہے محبت کے جذبات اسی کے لیے ہوا ہیں اور اسی پہ لٹانے چاہیے یہ سارے احساسات یہ سارے جذبات یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اسی پہ نشاور کرنا چاہیے شرک کی قسموں میں سے ایک بہت بڑی قسم جب قرآن مجید میں بیان کی گئی وہ شرک فی المحبت ہے کہ محبت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک تھا لینا علیکم محبت تو صرف اسی کا حق ہے سورہ بقرآن میں ہم پڑھتے ہیں وَمِنَنَّا سے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَنْ يَتَّخِرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ یہ لوگوں کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں يُحِبُّونَهُمْكَ حُبِّ اللَّهِ یوں کہ وہ ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ان کے محبت اللہ سے ہی شدید ترین ہوتی ہے مانون ہوا کہ اگر اللہ سے شدید ترین محبت نہ ہو کسی اور سے ہو جائے اور اللہ کے ساتھ جیسے محبت ہونی چاہیے ایسی محبت کسی اور سے ہو جائے تو یہ شرک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے منافق قرار دیتے ہیں دیکھئے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا تائسہ عبد الدرحم درحم کا عبد ہلاک ہو گیا تائسہ عبد الدینار دینار کا عبد جس نے دینار کو معبود بنا لیا اور خود دینار کا عبد بن گیا بندہ بن گیا غلام بن گیا ہلاک تائسہ عبد الخمیلہ تائسہ عبد الخمیسہ جبہ دستار کے بندہ ہلاک ہو گیا کرسی کا بندہ ہلاک ہو گیا یعنی جس نے کرسی کے حصول کو ہی ساری زندگی کا مقصد ٹھہرا لیا جس نے جبہ دستار کو اپنے پیوی کو اپنی مشیخت کو اپنی محبوب ترین چیز ٹھہرا لیا جتنا محبوب چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے فرمایا یہ اس کا عبد ہو گیا قرآن مجید میں ہم ایک جگہ یوں پڑھتے ہیں کہ قیامت کا ایک منظر ہے کہ لوگ اس وقت یوں کہیں گے بعض چیزوں کو بعض لوگوں کو دیکھ کے کہ تا اللہ ہے اللہ کی قسم انکنہ لفید العالم مبین ہم تو بڑی کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے اب نسویکم برب العالمین جب ہم تم لوگوں کو رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے اب یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے عجیب مفہوم ہے اس میں ادن سویکم جبکہ ہم مساوی ٹھہرا رہے تھے تمہیں برب العالمین رب العالمین کے بھائی رب العالمین کے برابر تم کسی چیز کو نہیں ٹھہراتے نہیں ٹھہراتے یعنی کسی چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے اور بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھی ترجیح دے ڈالنا تو اللہ کے برابر پہ ٹھہرا لیا اس کو تو یہ مقام و رتب میں برابر ٹھہرانے کی بات نہیں ہے محبت میں برابر ٹھہرانے کی بات ہے اِفْ نُسَویکم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے اس سے تمہار کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی محبتوں کا اور چاہتوں کا مرکز ٹھہرا لینا چاہیے اسی سے اصل محبت کرنی چاہیے کہ وہی محبوب حقیقی ہے اور پھر اسی کی خاطر محبت کرنی چاہیے حدیث شریف میں ہم یہ پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انشاءت فرمایا جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھا تو اللہ کی خاطر کسی کو دیا تو اللہ کی خاطر کسی کو دیتے دیتے رک گیا اللہ کی خاطر اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو آج میں نے لا الہ الا اللہ کے دو مفہوم بیان کر دی لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ وآخی دعوانان الحمدللہ